بسم اللہ الرحمن الرحیم گئے ہیں لیکن اب اگر بات کی جائے تو جو دبائی کی طرف سے دبی اخبار اور نیوز چینل میں جو آپ ڈیٹ آئی ہے اس میں صرف اور صرف بارہ آزار ویزے بتائی جا رہے ہیں اور جو میں نے ستر ہزار بتایا تھا یہ میں نے مطلب ایک سوشال نیٹوpipe سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو آپ صرف اور صرف بارہ آزار ویزے جو آپ وہ ریجیٹ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اب پاکستان کی بات کی جائے تو اس سے بھی کہیں زدہ ہے جو آپ ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے آپ کا اگر ویزا ریجیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ دبائی کی طرف سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہو آپ کے ساتھ آجنٹ بھی سکیمپ کر سکتا ہے جیسا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آجنٹ کے پاس یہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کا ویزا اپلائی نہ کرے اور اپلائی نہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد وہ آپ کی ویزے پرنٹ کے تھروں یا پھر ساپٹ پیئر کے تھروں وہاں پر ریجیکٹیڈ ایڈ کر کے مطلب ریجیکٹ لکھ کر آپ کو دے دیتا ہے کہ بھائی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے آپ جو ہے وہ اپلائی دوبارہ کریں اس میں شاید اس کا کوئی فائدہ ہو آپ یہ چیک کر سکتے ہو ایک بار ضرور اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے جب بھی اپلائی کیا جاتا ہے تو یاد رہے وہاں پر ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کا نام آپ کی والدیت فاس بورڈ ویرا نمبر ویرا تو یہاں پہ لکھنے میں بھی کچھ آجنٹ جو ہیں وہ غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں سبی کی بات نہیں کر رہا لیکن ایسا ہو سکتا ہے آپ ایک بار جوا وہ ان دونوں چیزوں کو ضرور سے کلیر کریں آپ آن لائن چیک کر سکتے ہو کہ واقعی آپ کا ویزا وہاں سے ریجیکٹ ہوا ہے یا نہیں کیونکہ یہاں پہ اگر بتایا دیکھا جائے تو سعودی طبیع اخبار میں کچھ بھی اتنے ویزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا لیکن یہاں پہ کافی زیادہ ویزے ریجیکٹ کیے گئے ہیں تو اس لیے آپ ایک بار لازمی سے کنفرم کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ملتے ہیں